آج ہم بورڈ کے ذریعے چور کو پکریں گے لانس والی اپیسوڈ میں ہم نے موٹر بائک کے ذریعے چوروں کو پکرا تھا اور ان کو سیدھا جیل میں ڈال دیا تھا اب اس کی بار یہ ہے یہ چور بورڈ لے کر بھاگ رہا ہے وہ بھی بنانا بورڈ گوڈی مہنگی بورڈ ہے جس کی بورڈ ہے اس نے مجھے کال کر کے بلایا لیا تھا اور ہم نے اس کو پکر بھی لیا اس کے پاؤں پر میں نے گولی مار دی اس لیے یہ بورڈ سے نیچے اتر گیا پڑا پڑنا اسے بورڈ میں بٹھاتے ہیں اور اسے پولیس ٹیشن لے کر وہاں پر اس کو ٹوچر کریں گے اور وہاں سے اسے پوچھتا شروع کریں گے اور اس کے کتنے زیارہ دوست ہیں میں آج لے کر آج کہا ہوں پولیس والوں کی بورڈ جو کافی مہنگی بھی ہے لیکن میرے کام آنی تھی اس لیے ان لوگوں سے تھوڑی دیر کے لیے ادھار لے کر آیا ہوں بر ٹھیک ہے ان لوگوں کو واپس بھی کرنی ہے اب مجھے چلنا ہے سیدھا سائل پر وہاں سے اپنی گاری کو لینا ہے کیونکہ میری گاری سائل پر پارک پارکنگ لونڈ میں ہے تو پارکنگ والی سائل پر چلتے ہیں اور اس بورڈ کو بھی لے کر چلتے ہیں فڈا فٹ گائز ابھی تک تم لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو لائک کر دینا اور ہم چلتے ہیں سیدھا پارکنگ لونڈ میں وہاں سے گھار میں بیٹھتے ہیں اور پھر یہاں سے نکلتے ہیں بٹ یہ والی جو بورڈ ہے نا جس کی ایب وہ لے کر چلا جائے گا کیونکہ یہ امرجنسی والوں کی بورڈ ہے تو وہ آٹومیٹک ان کو پتہ ل لگ جاتا ہے کہ ان کی بورڈ کہاں پر ہے تو مجھے کوئی ٹینشن والی بات نہیں لینی جس کی ہے وہ بورڈ لگنے آ جائے گا آچھا بھاگنا مت ورنہ بہت زیادہ ماروں گا اوکے آرام سے آرہا ہے کیونکہ اس کو میں نے کافی زیادہ گولیاں مار دی مر ٹھیک ہے یہ ہی ہماری کار جو پولس والوں نے سپیشلی مجھے دیا ہے اور ایک دو اور لوگوں کو دیا ہے کیونکہ مارکیٹ میں صرف چار سے پانچ ہی گار یہاں آ چکے ہیں اس کلر کی اوکے ٹھیک ہے جلتی سے ب پیٹ اور نکلنا ہے ہم نے آپ کے پاس تو سپرکار ہے پولس والوں نے مجھے دیا ہے تم جیسے چوروں کو پکڑنے کے لیے ویسے اس کاری کو چوری کرنے کا سوچنا بھی مت کیونکہ اس کے اندر بہت ہی خادناک سے پیچر ہیں ایک تو اس کے اندر ٹریگر لگا ہوا ہے جہاں بھی یہ گاری جائے گی آٹومیٹک پولیس ٹیشن میں پتہ لگ جائے گا سر جی چلو نا کیوں رک گئے دیکھ آگے ریڈ سیگنل ہے اس کا مطلب ہے ہمیں یہاں پر رکنا ہے جب گرین کلر کا سیگنل آئے گا تب ہی ہمیں یہاں سے جانا ہے اوکے ویٹ کرتے ہیں جب تک گرین سیگنل آ چکے ہیں اوکے آرام سے چلتے ہیں چونکہ اس طریقے سے ٹریفک حدثات بہت کم ہوتے ہیں ویسے میں پولیس والا ہوں تو رول کو فالو کرنا مجھے بنتا ہے لیس کو پڑا پڑ پہ پہنچ چکے ہیں ہم پولیس ٹیشن اور یہاں پر کافی زیادہ نفری آ چکے ہیں پولیس والوں کی کیونکہ میں کافی زیادہ چور پکرتا جا رہا ہوں اور یہاں پر دیکھو ایک اور پولیس والا پیٹرولیم پر جا رہا ہے بھر ٹھیک ہے اس کو جانے دیتے ہیں آج ہے بھاگنا مت ورنہ بہت زیادہ ماروں گا کیونکہ مجھے بہت زیادہ گصہ آ جاتا ہے ویڈ یہاں پر یہ لوگ کیوں کھرے ہوں ہیں چل بھائی نگل یہاں سے یہ کونسی جگہ یہاں پر کھرے ہونے کی پولیس ٹیشن ہے آنکر کھرے ہو جاتے ہیں آج اب بھائی تجھے لے کر چلتا ہوں سیدھا انسپیکٹر کے پاس میں بھی انسپیکٹر ہوں وہ بہرہ والا انسپیکٹر ہے میں چھوٹے والا ہوں جب میں بھی کافی زیادہ چوروں کو پکر لوں گا تو میری بھی فرموشن ہو جائے گی ہاں فرنکلنگ کیسے آنا ہوا میں ایک اور چور کو پکر کر لائے ہوں یہ رہا چور جو بورٹ چوری کر کے لے کر جا رہا تھا مٹ میں اب جا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر اور کوئی کام نہیں ہے ایک اور کام آ چکا ہے کل لو سینٹوس میں دو گاریاں چوری ہوئی ہیں ڈیمٹ کلر کی گاریاں چوری ہوئی ہیں تو اس میں میں کیا کروں انہوں نے کرنا یہ ہے کہ جس نے گاریاں چوری کی ہیں ان کو پکرنا ہے ویسے جس جگہ سے گاریاں چوری ہوئی ہیں وہاں پر کیمرہ لگا ہوا تھا تو صاحب تجھے دکھائی دے دے گا کیمرہ لگا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے اس سے تو آسانی سے وہ چور پکرے جا سکتے ہیں جنہوں نے ڈیمٹ کلر کی دو گاریاں چوری کی ہیں ڈیمٹ کلر کی دو گاریاں تھی ایک کا نام تھا جی ویگن اور ایک کا نام تھا لیمبورگی نہیں ٹارزو یہ دو گاریاں چوری ہوئی تھی پارگی لون سے ان دونوں گاریاں کو ہم نے ڈھوننا ہے اور اس کے اصلی مالک تک واپس کرنی ہے ٹھیک ہے یہ چور ادھر ہی رکے گا اور یہ جو پولیس والا ہے یہ اسے جیل میں داخل کر دے گا اور مجھے یہاں سے نکلنا ہے بیٹ گائز لاس والی اپیسوڈ میں تو ہم نے چوری کی تھی ڈیمٹ کلر کی گاریاں اور اگر اس کو پتہ چل گیا کہ ہم نے گاریاں چوری کی ہیں تو ہم پھر سکتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے نہ وہ کیمرے کی ریکارڈنگ کو مٹانا ہوگا اس کو خطب کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہی ہم پولیس والے رہ پائیں گے برنا یہ پولیس والا مجھے جیل میں داخل کر دے گا جب وہ ویڈیو کی ریکارڈنگ دیکھے گا کسی نہ کسی طریقے سے گائز ہمیں بچنا ہے اور سینچان کے کام ہے گائز اس نے کہا تھا کہ گاریاں چوری کرنے ہیں اور اس کو اپگریڈ کرنا ہے ایک کو تو ہم نے مانسن ٹرک میں تبدیل کر دیا تھا دوسری کو پتہ نہیں کونسی گھاری میں تبدیل کیا تھا بھٹ گائز میں تو فس گیا اب چلتے ہیں سیدھا سینچان ویڈنچر کے پاس وہ دونوں مجھے بلا رہے ہیں کہ جلتی سے آج آپ فرینکلی بھئی آج ان لوگوں نے پتہ نہیں کونسا ایکسپیریمنٹ بنا رکھا ہے جو بھی ایکسپیریمنٹ کر رکھا ہے نا تم لوگ نے چینل کو سبکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ میں آج سینچان پاور لکھ دینا کیونکہ لاس والی اپیسوڈ میں اسی کی وجہ سے میں آج فس گیا ہوں تو فائنلی گائز ہم پہنچ چکے ہیں سینچان ویڈنچر کے پاس یہ رہے آج چھو بھی آ چکے ہیں اور آج والا ایکسپیریمنٹ پتہ نہیں کونسا ہے دیکھ میں ان لوگوں سے جا کر پوچھنا پڑے گا بھٹ لاس والی اپیسوڈ سے تو کافی بڑا یہ ہے ایکسپیریمنٹ فرانکلی بھئیہ کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں تین گھنٹے ہو چکے ہیں اور ہم انتظار کر کر کے تھک چکے ہیں انچان کیا بتاؤں ایک چور بورٹ چوری کر کے لے کر جا رہا تھا اسی کو پکرنے میں کافی دیر ہو گئی ویسے آج والا ایکسپیریمنٹ کل والے ایکسپیریمنٹ سے تو کافی بڑا لگ رہا ہے فرانکلی بھئیہ یہ والا ایکسپیریمنٹ کافی بڑا ہے لیکن سب سے ایزی والا یہ ایکسپیریمنٹ تھا جو ہمیں بنانے میں کافی طرح ٹائم بھی نہیں لگا ویسے اس ایکسپیریمنٹ سے گاریاں گولڈن کلر کی ہو جائیں گی کیا اس ایکسپیریمنٹ سے گاریاں گولڈن کلر کی ہو جائیں گی ابھی یار یہ کیسے ہو سکتا ہے ویسے گائز لاس والی اپیسوڈ میں بھی میں نے ان پر یقین نہیں کیا تھا لیکن پھر جو ہوا آپ لوگ جانتے ہیں کہ گاریاں آٹومیٹک اپگریٹ ہو جاتی تھی اور فلی پاور اس گاری میں آ جاتی تھی ایک بار جا کر چیک کر لیتے ہیں ویسے لاس والی اپیسوڈ سے تو کافی بڑا یہ ایکسپیریمنٹ اس ایکسپیریمنٹ میں تو تین تین رنگ لگے ہوئے ہیں اس ایکسپیریمنٹ میں تو سیس ایک ہی رنگ تھا تو چالو گائز ایک بار جا کر دیکھ لیتے ہیں آخر یہ ایکسپیریمنٹ گولڈن کلر کی گاری کرتا ہے بھی یائی یا پھر یہ سینچن پینچن پر یقین کر بھی لوں یا نہیں پھر بھی یار لاس والی اپیسوڈ میں میں نے دیکھ لیا تھا ان لوگ نے بھریت سا ایکسپیریمنٹ کیا تھا یہ والا ایکسپیریمنٹ بھی کام کرے گا تو چلو گائز پڑا پڑا لے کر چلتے ہیں یہ والی ہماری پرسنل کار ہے جو ہم نے لیمپور کی ٹارزوں میں تبدیل کیا تھا لاس والی اپیسوڈ میں جب ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو لیس کو اس کو اب کرنے والے گولڈن کلر کی تو جلتی سے چل کر اس کو گولڈن کلر کر کرتا ہے وان ٹو ٹری کو فائنلی گائز یہ والا ایکسپیریمنٹ بھی کامیاب ہو چکا ہے اور ہم نے اس کو گولڈن کلر میں کر دیا لاس والی اپیسوڈ میں ہم نے اس کو ٹارزوں کلر میں تبدیل کیا تھا اب یہ گولڈن کلر میں آ چکے ہیں ویسے یہ گولڈن کلر تو کافی چمک بھی رہا ہے بات پیورڈ گولڈ کا بھی لگ رہا ہے اور اس کی قیمت بھی اب ڈبل سے ٹریپل ہو جائے گی اب اس کو بیج کر ہم لو سینٹوس میں کافی زیادہ پیسے کما سکتے ہیں اور ہم پولیس والوں کی نوکری بھی چھوڑ سکتے ہیں ویسے ایک بائیک رہتی ہے یہ بائیک بھی کاری لیتے ہیں یہ بھی گولڈن کلر کی ہوتی ہے یا نہیں گاریوں پر تو اور ہی ہے اب دیکھتے ہیں بائیک پر بھی ہوتی ہے یا نہیں وان ٹو ٹری گولڈ دیکھنا ہے اس پر بھی ایکسپیرمنٹ کام کر گیا ہے ابنا ایک دکت آ چکے ہیں ہمارے پاس سیفہ سیفہ دو گاریاں تھی جو سینچن پینچن لے کر آئے تھے وہ جو گاریاں نا وہ پولیس والوں کی گاریاں ہے اس کو تو میں گولڈن کلر کا نہیں کر سکتا کیونکہ وہاں باہر میں پولیس والے پوچھیں گے اس کو گولڈن کلر کا کیسے کیا تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے پھر دیر سارے سوالات کریں گے تو میرے پاس تو جواب بھی نہیں ہوگا تو پھر میں ایسے سوچ رہا ہوں کہ کوئی اور گاریاں چوری کرتے ہیں نہیں گائز لاس والے ایپیسوڈ میں بھی گاریاں چوری کی تھی تو پولیس والوں کو پتہ لگ چکا ہے یہ وہ گاریاں چوری ہو چکے ہیں بٹ اتنا پتہ نہیں چلا کہ وہ گاریاں ہم نے چوری کی ہیں بٹ ٹھیک ہے ایک اور گاری لے کر آتے ہیں یہاں فارم میں قریب فارم میں ایک گاری کھڑی ہوئی تھی جب میں آ رہا تھا دیکھا تھا تو بڑا فجاہ کا دیکھا رہا تھے ہیں بیسے یہ بائک بھی کافی پیور گورڈن کلر کی لگ رہی ہے اور دورسی چمک بھی رہی ہے کیونکہ جو گورڈ ہوتا ہے وہ چمکتا بھی ہے بٹ ڈائیمنٹ بھی ہوتا نا تو کافی کمال کی لگتی یہ گاری بٹ اس کے ٹیرز جو ہے نا وہ رببر کے ٹیر ہیں اور کافی ہلکی بائک ہے وزنی بھی نہیں ہے اور یہ رہی گاری اسی کو لے کر چلتے ہیں اور اس کو گورڈن کلر میں کر کے کسی جگہ چھوڑ دیں گے ویسے اس کی پوچھتا دوبارہ کے لیے ریپورٹ نہ رکھوائی جائے پڑا پڑ چلتے ہیں ویسے بائک تو میں نے پیچھے لگا دیا ہے اب چل کر جا کر اس کو بھی گورڈن کلر کرتے ہیں ویسے تم لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبکرائب نہ کر رکھا تو چینل کو سبکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ میں بتا دینا کہ آج والی گورڈن پاور والا ایکسپیریمنٹ آپ لوگوں کو کیسے لگا ویسے بائک کو نیچے ہتارتے ہیں اور پھر لے کر چلتے ہیں اس گاری کو تھوڑا سنا بائک کو ادھر کھری کر دیتے ہیں بھر ٹھیک ہے اب چلتے ہیں اس گاری کو لے کر ون ٹو ٹری گو گائز اس کو بھی گورڈن کلر کا کرتے ہیں لسٹ گو گائز ابھی تک ایکسپیریمنٹ تو کامیاب چل رہی رہا ہے اب دیکھتے ہیں اور کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ دیکھو یہ گاری بھی گورڈن کلر کی ہو گئی اب ٹھیک ہی لگ رہی ہے ایک گاری تو کافی میری میری سی لگ رہی ہے اس لیے گورڈن جو ہے نا وہ چمک نہیں رہا باقی دونوں سے وہ والی گاری دیکھو کیسے لیمبورگینی ٹارز چمک رہی ہے بھر ٹھیک ہے ہاں جو بھائی آج ہمارے ساتھ چلے گا پینچن کیونکہ لاس والی اپیسوڈ میں سنچیاں چلا تھا اس والی اپیسوڈ میں پینچن جائے گا ہمارے ساتھ آج ہم پینچن جلتی سے چلتے ہیں ارے دو گاریں چھوڑی کر کے لاتے ہیں پھر ان کو گورڈن کلر میں کر کے ویسے ادھر ہی دے دیں گے جس کی گاری ہوگی یہ والی گاری سرک پر چھوڑ دیں گے اور جس کی ہوگی ہمیں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہوگی ویسے جس جگہ سے میں چوری کر کے لائے ہوں اس جگہ سے مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا اور پھر ہم پہنچ چکے ہیں روڈ پر جیوری گاری دیکھو کافی اچھی بھی لگ رہی ہے بٹر چین ہی لیتے ہیں پولس والے ہیں تو یہ ہم پر سوال نہیں کر سکتا ویسے ریپورٹ تو لکھوا سکتا ہے اور اس کو گورڈن کلر کی گاری دے دیتے ہیں اوکے گائی یہ گورڈن کلر کی گاری لے کر جا رہے ہیں اور ہم اس کی سپر کار لے کر جا رہے ہیں ویسے گورڈن کلر کی وہ گاری ہے تو کافی مہنگی ہے بٹ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ گاری چوری کی ہے پٹر پر لے کر چلتے ہیں ویسے وہ ہی پکڑا جائے گا جب ہم اس سے پوچھ سارٹ کریں گے کہ یہ گاری کان سے لائے ہے وہ سیدھا بتا دے گا ہے کہ تم نے ہی دیری بٹ اس کو وہاں سے دو چار لاپے لگائیں گے پھر وہ مان جائے گا کہ میں نے چوری کی ہے پٹر پٹ اس کو لے کر چلتے ہیں سیدھا رنگ کے اندر سے اور اس کو بھی گورڈن کلر میں کرنے والے ہیں اس کے بعد اسے سیمیون سے بیج جالیں گے سیمیون اسے لے لے لگا اس کو پتہ کہ گورڈن کلر کی گاریاں کافی مہنگی ہوتی ہیں وان ٹو ٹری گو گائیز کافی اچھی لگ رہی ہے یہ گاری بھی اور یہ گاری گورڈن کلر کی ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورڈ ہو چکی ہے نا یہ گاری کافی چمکدار بھی لگ رہی ہے کیونکہ وہ والی گاری جو ہم نے سرک پر چھوڑ دی تھی وہ تو کافی مہلی مہلی سی لگ رہی تھی یہ والی کافی چمک بھی رہی ہے ٹھیک ہے وہ والی گاریاں بھی ہماری ہیں اور یہ والی گاری ہم سیمیون کو بیٹ ڈالیں گے اور کوئی ہم ہم پر شک بھی نہیں کرے گا کہ ہم نے چوری کی تھی سوائز آج کے لیے تنہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو